اس لیکچر میں ڈسس کریں گے ایٹومک پولرائیزیشن اینڈ پولرائیزیبیلیٹی آئیے سمجھتے ہیں کنسیڈر کرتے ہیں ایک نون پولر مولیکیولز ایسا مولیکیولز جس کا ریلٹینٹ ڈائی پول مومنٹ زیرو ہوتا ہے نون پولر مولیکیولز کہلاتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ پوزیٹیف چارج ہے اور یہ نیگیٹیف چارج ہے تو دونوں کا سینٹر کیا ہے کومن ہے اس لیے نون پولر مولیکیولز کا ڈائی پول مومنٹ زیرو ہوتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ نیگیٹیف چارج یہ پوزیٹیف چارج ایک ڈائی پول یہ بن گیا نیگیٹیف چارج پوزیٹیف چارج ایک ڈائی پول یہ بن گیا اور دونوں کی ڈائریکشن اپوسٹ ہے اس لیے دونوں ڈائی پول مومنٹ کینسل آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ریزلٹین ڈائی پول مومنٹ زیرو ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اس نون پولر مولیکیولز کو electric field میں placed کرتے ہیں یہ ایک electric field ہے positive charges negative charges electric field کی direction یہ ہے تو یہاں پر جو یہ positive charge تھا اور یہ negative charge تھا due to this electric field یہ shift ہو جاتے ہیں positive charge negative کی اور and negative charge positive کی اور جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ negative تھا یہ اس thrive آگیا shift ہو کر کے کیونکہ یہاں پر یہاں negative negative کہ ٹی پلٹے ہیں نگیٹی پوزیٹیب clauseon کرتے ہیں اس لئے یہاں پر positive ڈیگٹیب ڈسٹیج لوگل دنیا ہو گئے اسی کو دیکھیں گے اب یہاں پر ڈائی پول مومنٹ 0 نہیں ہے کیونکہ دونوں کی بیٹ میں کیا ہے دونوں کا centre of mass یہاں پر رہے گا اور ان دونوں کو یہاں پر رہے گا ان دونوں کی بیٹ میں distance کتنے ہو گئی یہ دی اب یہاں پر ڈائی پول بنا اس کو ہم کہتے ہیں انڈیوز ڈائی پول ڈیو ٹو الیکٹرک فیلڈ اب دیکھیں گے جتنا الیکٹرک فیلڈ انکریز کریں گے اتنا ان دونوں کی بیچ کی ڈسٹینس انکریز ہوگی یہ کہہ سکتے ہیں ڈائی پول مومنٹ ڈائیٹلی پروپوسنل ہوتا ہے الیکٹرک فیلڈ کے کیونکہ جب تک الیکٹرک فیلڈ نہیں تھا ڈائی پول مومنٹ کے عداد زیرو تو چارز تو یہاں پر تھا لیکن ڈسٹینس نہیں تھی تو ہم جانتے ہیں ڈائی پول مومنٹ ڈائیٹلی پروپوسنل ہوتا ہے الیکٹرک فیلڈ کے کیونکہ جتنا الیکٹرک فیلڈ انکریز کرتے ہیں اتنا ہی یہاں پر ڈسٹینس انکریز ہوتی ہے اور جب ڈسٹینس انکریز ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں گے ڈائی پول مومنٹ انکریز ہوتا ہے جیسے ہی پروپوسنل ڈگی سائن کو سبسٹیٹوٹ کرتے ہیں تب یہاں پر یہ کونسٹینٹ ہوتا ہے ایپسائلنٹ نوٹ ایلفا اور یہاں پر جو ایپسائلنٹ نوٹ اس کو ہم کہتے ہیں پرمیٹی بیٹی آف دا فری سپیس اور ایلفا یہاں پر ہوتا ہے پولرائیزی بلیٹی اب یہاں پر جو یہ انڈیوزڈ ڈائی پول بنا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں ایٹومک پولرائیزیسن that means یہ مولیکیول نون پولر سے پولر بن گیا یہاں پر ڈائی پول کیسا ہے اور یہ مولیکیول اب کیسا بن چکا ہے تو یہ مولیکیول بن چکا ہے اب پولر مولیکیول اسی گھٹنا کو ہم کہتے ہیں ایٹومک پولرائیزیسن اور یہاں پر جو یہ کوفیسینٹ آتا اس کو ہم کہتے ہیں پولرائیزی بلیٹی آف دا ایٹومک پولرائیزیسن thank you